آکا آشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں زمیر رزوی پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تین ملکوں الجزائر موریتانیا اور ملاوی کے ایک ہفتہ طویل دورے پر آج زب روانہ ہوں گی بین پارلیمانی یونین کی 149 ایسیمبلی آج سے جنیوہ میں شروع ہو رہی ہے لوگ سبا سپیکر اوم برلا بھارتی وفت کی خیادت کریں گے بھارت نے بانگلہ دیش کے مندیر میں پوجا منڈب پر حملے اور چوری پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے بھارتی میک میں موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے پانچ دن کے دوران جنوبی اندرونی کارناٹک کیرلا اور تمیل نادو میں موستادھار بارش جاری رہے گی بھارت نے تیسرے اور آخری ٹی 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 منو لقمہ میں کرکٹ میچ میں بنگلہ دیش کو 133 رن سے ہرا دیا اس طرح بھارت نے یہ سیریز تین سی فر سے جیت لی ہے اور خواتین کے آئی سی سی ٹی 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 آلمی کپ میں سیمی فائنل میں جگہ بنانے کیلئے آج بھارت اور آسٹریلیا کے دنمیان مقابلہ ہوگا اب خبریں تفصیل سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج صبح تین ملکوں الجزائر موریتانیا اور ملاوی کے دورے پر روانہ ہوں گی بھارت کی جی ٹی سدارت کے دوران افریقی یونین کو جی ٹی کا مستخل رکن بنائے جانے کے ایک سال بعد ان تینوں ملکوں کا بھارتی صدر کا یہ پہلا دورہ ہے اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ مرمو دو طرفہ میٹنگیں کریں گی اور بھارتی برادری سے بات چیت کریں گی پیش ہے ایک ریپورٹ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تین ملکوں کے اپنے دورے کے تحت آج صبح دس بجے نیدلی سے الجزائر کی راجدانی الجیرس روانہ ہوں گی جہاں بھارتی وقت کے مطابق رات نو بجے پہنچیں گی الجزائر کے اپنے تین دورہ دورے کے دوران صدر جمہوریہ مرمو اپنے ہم منصف عبدالماجی ٹبون اور دیگر سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گی سر جمہوریہ الجزائر کے ثقافتی اور تاریخی اہمیت کے حامل مقامات جیسے اچاہد یادگاہ شہدہ رومن باقیات مقبرے اور حمہ گارڈن کا دورہ کریں گی سر جمہوریہ کا بھارت الجزائر اقتصادی فورم اور صدی عبداللہ سائنس اور ٹکنالوجی پول انورسٹی کے دورے کا بھی پروگرام ہے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت سر جمہوریہ مرمو سولہ اکتوبر کو موریتانیا اور تیسے مرحلے میں سترہ سے انیس اکتوبر کے درمیان ملاوی کا دورہ کریں گی سر جمہوریہ ان ممالک کی قیادت کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کریں گی اور تجاعت اور سنت کے اہم رہنماوں سمیت بھارتی برادی سے بھی تباہلے خیال کریں گی سر جمہوریہ کے دورے کا مقصد افریقی ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو اس حد دینے تے ہوئے مزید مستحقم کرنا ہے دلیلی سے میوشا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرناوے کے لیے میں مجیب اختر لوکسوہ سپیکر روم برلا آج سے اس مہینے کی سترہ تاریخ تک جنیوہ میں منقض ہونے والی بین پارلیمانی یونین آئی پی یو کی 149 اسمبلی میں پارلیمانی وفد کی قیادت کریں گے جناب برلا زیادہ پور امن اور پائیدار مستقبل کے لیے سائنس ٹیکنالوجی اور اخترہ کا استعمال کے موضوع پر اسمبلی سے خطاب کریں گے وہ بین پارلیمانی یونین کی گورننگ کاؤنسل کی میٹنگوں میں شرکت کریں گے اور اس ماہ کی چودہ تاریخ کو جنیوہ میں بھارتی برادری سے ملاقات کریں گے اس کے علاوہ وہ اسمبلی کے موقع پر دیگر ملکوں کی پارلیمنٹ کے اپنے ہم منصبوں سے بھی ملاقات کریں گے بھارتی وفد میں راج سبا کے نائب چیئرمن ہری ونچ سنگھ دونوں ایوانوں کے سیکریٹری جنرل اور متعدد دیگر ممبران پارلیمنٹ شامل ہیں بین پارلیمانی یونین آئی پی او کے عراقین اک سو اسی پارلیمنٹ جبکہ پندرہ پارلیمنٹ اسوسییٹ ممبران ہیں ممبران میں بڑے ممالک جیسے چین بھارت اور انڈونیشیا کے ساتھ ساتھ چھوٹے ممالک جیسے کابو ویرڈے سین مارینو اور پلاو شامل ہیں بھارت نے بنگلدے شکومت سے کہا ہے کہ وہ تہواروں کے دوران ہندووں اور سبھی اقلیتوں کے مذہبی مقامات کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنائے ایک بیان میں وزارت خارجہ نے دھاکہ کے تنتی بازار علاقے میں پوجہ منڈپ پر ہوئے حملے اور ستکھیرہ کے جوشے ریشوری کالی مندر میں چوری پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ یہ حملے افسوسناک ہیں اور بھارت کئی دنوں سے مشاہدہ کر رہا ہے کہ یہ مندروں اور دیوتاؤں کو نقصان پہنچانے کے ایک خاص طریقہ کار کے تحت کیے جا رہے ہیں ہیماچر پردیش میں بین الاقوامی کلو دسہرہ فیسٹیول آج سے شروع ہو رہا ہے ایک ہفتے تک جاری رہنے والے دسہرہ کے تقریبات کا افتتہ گورنر شیف پرتاب شکلہ کریں گے اس موقع پر بھگوان رگونات کا ایک عظیم و شان رت جلوس نکالا جائے گا یہ فیسٹیول کلو کی روحانی ثقافت کی علامت ہے مزید تفصیل ہمارے نامنگار سے ہیماچر پردیش کے کلو میں بین الاقوامی دسہرہ فیسٹیول آج سے شروع ہو رہا ہے روایت کے مطابق گورنر شیف پرتاب شکلہ افتتہ کریں گے اس فیسٹیول کے دوران کلو کے سب سے بڑے دیوتا بھگوان رگونات کا ایک رج جلوس تاریخی دھالپور میدان میں نکلے گا تین سو سے زیادہ دیوتا اور بڑی تعداد میں روایتی پوشاک پہنے ہوئے لوگ شرکت کریں گے دسہرہ فیسٹیول کے دوران پچیس موالک کے ثقافتی دستے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے اس موقع پر مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کی جائیں گے بین الاقوامی دسہرہ فیسٹیول کے آخری دن یعنی انیس اکتوبر کو کلو کارنیول کا انقاط کیا جائے گا رضی اللہ سکھوندر سنگھ سکھو اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے شرکت سے نتیش کپور کی ریپورٹ کے ساتھ خبرناوے کے لیے میں مجیب اختر کیرالہ میں آج ریاست بھر میں ویدیہ رمبھم تقریبات کا انقاط کیا جا رہا ہے ویدیہ رمبھم تعلیم کے حصول اور سیکھنے کے عمل کی جانب بچے کے پہلے قدم کی علامت ہے اس دن کئی لوگ رخص اور موسیقی سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں پیش ہے ایک ریپورٹ کیرالہ بھر میں آج صبح ویدیہ رمبھم تقریبات کے آغاز کے ساتھ سیکھڑوں بچے سیکھنے کے عمل کی جانب پہلے قدم بڑھائیں گے گھروں کے علاوہ تیرور کے تچھم پامبو اور پنچہ کبڑو مندروں میں ویدیہ رمبھم تقریبات منقد کی گئیں گوشتہ کئی سالوں سے دیگر اقایت کے لوگوں کی جانب سے ویدیہ رمبھم کے موقع پر بچوں کے سیکھنے کے عمل شروع کر جانے سے ویدیہ رمبھم تقریبات کو کرالہ میں ایک سیکھڑر پہچان ملی ہے کوچی سے راج مہن کی ریپورٹ کے ساتھ سبرنامے کے لیے میں مجیب اختر مہاراستر کے سابق ریاستی وزیر اور ان سی پی رہنوما بابا صدیقی کے قتل کے بعد مہاراستر کے وزیرالہ اکنات شندے نے کہا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے والوں کو سخت سزا دی جائے گی بابا صدیقی کو کل شام ممبئی میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ختل کر دیا تھا وزیرالہ شندے نے اس واقعے کو بہت افسوسناق قرار دیا اور کہا کہ دو مشتبہ حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ایک حملہ آور اب بھی فرار ہے وزیرالہ نے کہا کہ بابا صدیقی کے ختل کا مقدمہ فاسٹ ٹریک عدالت میں چلے گا وزیرالہ شندے نے اعلان کیا کہ انکاؤنٹر سپیشلسٹ دیا نائک اس واقعے کی جانچ کریں گے بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے پانچ روز کے دوران جنوبی کرناٹک کے اندرونی علاقوں کیرالہ، ماہے اور تمیل نادو میں شدید بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے آج گجرات کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے موسمیات کے محکمے نے اگلے دو روز کے دوران انڈو مانونی کوبار جزائر، ارونانچل پردیش، آسام، میگھالیا، ناغلینڈ، منیپور اور تریپورا کے علاقوں میں ہلکی سے اوسط بارش کی پیش گوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گجرات کے بقیہ علاقوں مدی پردیش، جھارکن، بہار، مغربی بینگال، سکیم اور مہاراشت کے کچھ اور علاقوں نیز، چھتیزگر اور اڈیشہ سے جنوب مغربی مونسون کے واپس لوٹنے کے لیے حالات سازگار ہیں پرائیم نیسٹر انٹرنشپ سکیم کے لیے اندراج کا عمل آن لائن پورٹل www.pminternship.mca.gov.in پر کل شام شروع ہو گیا اندراج کا یہ عمل اس مہینے کی پچیس تاریخ تک جاری رہے گا پورٹل پر اب تک 193 کمپنیوں کے ذریعے انٹرنشپ کے تقریباً 91 ہزار مواقع کی پیش کش کی گئی ہے حکومت کا مقصد مالی برس 2024 پچیس کے دوران ایک لاکھ پچیس ہزار انٹرنشپ کے موقع فرہم کرنا ہے اس آزمائشی پروجیکٹ کی کل لاغت 800 کروڑ روپے ہوگی حکومت کا مقصد پانچ برس کے دوران 21 سال سے 24 سال کے عمر کے گروپ کے ایک کروڑ امیدواروں کے لیے بارہ مہینے کی انٹرنشپ فرہم کرنا ہے سابق برطانوی وزیراعظم بوریس جونسن نے اپنی نئی کتاب میں وزیراعظم نرندر موڈی کی قوب تعریف کی ہے اور انہیں بدلاؤ لانے والا رہنما قرار دیا ہے جناب جونسن نے وزیراعظم موڈی کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح انہیں اس ملاقات کے دوران الہامی توانائی کا احساس ہوا تھا سابق برطانوی وزیراعظم نے بھارت پر ایک پورا باب تحریر کیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ہمیشہ کی طرح بہترین قرار دیا ہے جولائی 2019 سے ستمبر 2022 تک برطانیہ کے وزیراعظم رہے جناب جونسن نے بھارت کے ساتھ آزادانہ تجارتی ماہدے کا سہرہ خود کے سرباندھا پاکستان کی پنجاب سرکار نے اس مہینے کی پندرہ اور سولہ تاریخ کو اسلام آباد میں ہونے والی شنگائی تعاون تنظیم ایس سیو سربرا کانفرنس کے دوران امن و امان کی صورتحال باخارہ رکھنے کے لیے راول پنڈی میں 17 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی ہے پاکستان میں دفعہ 144 کے تحت حکومت کو سیاسی اجتماد کی مختلف شکلوں مثلا ایک جگہ جمع ہونے دھرنے پر بیٹھنے مظاہرہ کرنے اور اس طرح کی دیگر سرگرمیوں پر متین مدت کے لیے پابندی آیت کرنے کی اجازت ہے راول پنڈی میں اس پابندی کا نفاظ 16 اکتوبر تک جاری رہے گا اس دوران وزیر خارج رکر ایس جائشن کر تقریباً ایک دہائی بعد اس طرح کے پہلے دورے کے طور پر اس سیو سربرا کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے اس مہینے اسلام آباد کا سفر کریں گے مغربی ایشیا میں بڑتیوی کشدگی کے دوران اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے قیام میں امن کی کوششوں میں فوجی تعاون کرنے والے ایک بڑے ملک کے طور پر بھارت لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس یو این آئی ایف ال کے ذریعے جاری کردہ مشترکہ بیان کے ساتھ خود کو مکمل طور پر ہم اہنگ کرتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھارت کے مستقل مشن نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کانسل کی موجودہ قراردات کے مطابق قیام امن فوجیوں کی حفاظت اور سیکیورٹی انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ بیان لبنان پر اسرائیلی دفاعی فورسز آئی ڈی ایف کے حملے میں اقوام متحدہ قیام امن فوجیوں میں سے دو فوجیوں کے زخمی ہونے کے بعد سامنے آیا ہے اسرائیل کے مختلف زبانوں میں آن لائن اقبار نے اطلاع دی ہے کہ آئی ڈی ایف نے زخمی ہوئے امن فوجیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے وزارت خارجانک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے قیام امن فوجیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جانے چاہیے مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے کال ہیدراباد میں تیسرے اور آخری ٹی ٹی ونٹی بینول اقوامی میچ میں بنگلہ دیش کو 133 رنز سے زبردست شکست دی اس طرح اس نے تین میچوں کی سیریز تین سیفر سے جیت لی ہے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 297 رن بنائے یہ سکور بینول اقوامی ٹی ٹی ونٹی میچوں میں دوسرا سب سے بڑا سکور رہا پچھلے سال نیپال نے منگولیا کے خلاف تین وکٹ پر تین سو چودہ رن بنائے تھے اس سے پہلے بھارت کا ٹی ٹی ونٹی بینول اقوامی میچ میں سب سے زیادہ سکور چھ وکٹ پر 260 رن تھا جو اس نے سال 2017 میں سری لنکا کے خلاف بنائے تھے جیت کے لیے 298 رن کا نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 164 رن ہی بنا سکی خواتین کے ٹی ٹی ونٹی کرکٹ آلمی کپ کے گروپ اے کے میچ میں آج بھارت کا مخابلہ آسٹریلیا سے ہوگا یہ میچ آج شام متحدہ عرب امارات کے شارجہ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7.30 بجے شروع ہوگا ہرمن پریت کور کی خیادت والی بھارتی ٹیم تین مقابلوں میں دو کامیابیوں کے ساتھ گروپ اے میں دوسرے نمبر پر ہے اور سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے آسٹریلیا کے خلاف یہ میچ جیتنا اس کے لیے ضروری ہے وہیں دفاعی چیمپین آسٹریلیا چھ پوائنٹ کے ساتھ سیمی فائنل میں تقریباً پہنچ چکی ہے گروپ بی کے ایک دیگر میچ میں گروپ بی میں جنوی افریقہ چھ پوائنٹ کے ساتھ سبخت بنائے ہوئے ہیں جبکہ ویسٹ انڈیز چار پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے ہر گروپ کی سر فہرست دو ٹی میں ناک آٹ مقابلوں کے لیے کالیفائی کریں گی ٹیبل ٹینس میں آئی ہی کا مکرجی اور ستیرتہ مکرجی پر مشتمل آلہ درجہ بندی کی حامل خواتین کے ڈبلز کی بھارتی جوڑی نے کل قضاقستان کے آستانہ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایشین ٹیبل ٹینس چیمپینشپ دوہزار چوبیس کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے اور اپنے لیے تاریخی تمغہ یقینی بنا لیا ہے یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد امار شکریہ ضمیر راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی گزا شائع کیا ہے روزنامہ راشت سہارا نے وجہ دشمے اور درگا پوجہ کا تہوار پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منائے جانے کی خبر کو اولید دی ہے خبروں کے مطابق دلی کے لالخلہ میدان میں مناقضہ راملیلہ کی تقریب میں صدر جمہوریہ دروپتی مرمو اور وزیر آزم نردن موڈی نے شرکت کی روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر دفاع راجناس سنگھ کے ذریعے دسہارا کے موقع پر مغرب منگال کے سکنا ملٹری اسٹیشن پر روایتی ششست پوجہ کی خبر کو خصوص یہمید دی ہے اس موقع پر وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت نے نفرت یا عداوت کی بھی وجہ سے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا ہریانہ میں نئی حکومت کی حلب برداری سترہ اکتوبر کو اس خبر کو راجت سہارا نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے جس میں ہریانہ قانون سال سنبلی کے نو منتخب لیڈر نائب سنگھ سینی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تین ملکوں الجزائر موریتانیا اور ملاوی کے ایک ہفتہ طویل دورے پر آج صبح روانہ ہوں گی پارلیمانی یونین کی 149 اسیمبلی آج سے جنیوہ میں شروع ہو رہی ہے لوگ سبہ سپیکر اومبرلا بھارتی وفت کی قیادت کریں گے بھارت نے بنگلہ دیش کے مندر میں پوجا منڈب پر حملے اور چوری پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے بھارتی محکمہ مسلمیات نے کہا ہے کہ اگلے پانچ زین کے دوران جنوبی اندرونی کرناٹک کیرلا اور تمیل نادو میں موستادھار بارش جاری رہے گی بھارت نے تیسرے اور آخری ٹی 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 بینو لقوامے کرکٹ میچ میں بنگلہ دیش کو 133 رن سے ہرا دیا اور خواتین کے آئی سی سی ٹی 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 آلمی کپ میں سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے آج بھارت اور اسٹریلیا کے درمیان مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا